افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ ہیلو دوستو اسلام علیکم بزنس لگاؤ پیسہ کماؤ گربت بگاؤ اور پاکستان کو بچاؤ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پیسہ کمائیں ہمیں بزنس میں آنا پڑے گا ہمیں بزنس کی دنیا میں قدم رکھنا پڑے گا تب ہی ہم بہت زیادہ پیسہ کماؤ سکتے ہیں آج جو میں آپ لوگوں کو کاروبار کا آئیڈیا بتانے والا ہوں بہت ہی کمال کا کاروبار ہے اگر آپ شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا آپ کے حالات جو ابھی ہیں اس سے بہت زیادہ بہتر ہو جائیں گے اور یہ کاروبار آپ کو انشاءاللہ بہت پیسے کما کے دے گا اپنے آپ پہ یقین کرنا ہے اور اللہ پہ یقین کرنا ہے جب آپ اللہ پہ یقین کر کے اور اپنے آپ پہ یقین کر کے کام شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو برکت بھی ہوگی اور بہت زیادہ فائدہ ہوگا اگر ہم سیریس ایماندار اور سچے ہو کے یہ کام شروع کریں گے تو ہمارے مالی آلات بہت جلد بہت اچھے ہو جائیں گے ہمیں ایمانداری دکھانی ہے سچائی دکھانی ہے اور سنجیدہ ہو کے کام کرنا پڑے گا حالانکہ صرف یہ کام نہیں یہ جو کاروباری آئیڈیا میں آپ کو بتانے والا ہو صرف یہ نہیں ایمانداری سچائی اور جو سیریس نس ہے جو سنجیدگی ہے وہ ہمیں ہر کام میں دکھانی پڑے گی تب ہی ہم آگے جا سکتے ہیں تب ہی ہم کاروبار میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو آج کا جو ہمارا کاروباری آئیڈیا ہے وہ ہے سبزی سبزی کا کاروبار آپ شروع کریں اب سبزی کا کاروبار آپ دو طریقے سے شروع کر سکتے ہیں یا تو آپ سبزی کی دکان کھولیں کوئی اچھی سی بڑی سی دکان لے کے جس پی ایریا میں علاقے میں آپ رہتے ہیں شہر میں آپ سبزی کی دکان کھولیں یا پھر آپ کوئی ریڈی لگا دیں تو یہ دو کام آپ کر سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس گاڑی ہے یا رکشہ ہے چنگچی ہے اس کو بھی آپ یوز کر کے آپ سبزی کا کام شروع کر سکتے ہیں اچھی انویسمنٹ ہے اگر آپ کے پاس اچھا خاصا پیسہ پڑا ہوا ہے تو آپ سبزی کی دکان کھولیں سبزی کی دکان میں یہ ہوگا کہ انویسمنٹ تھوڑی سی زیادہ ہوگی اگر آپ کے پاس تین لاکھ سے لے کے پانچ لاکھ روپے ہیں تو آپ سبزی کا دکان کھولیں یہ تین اور پانچ لاکھ روپے کہاں پر کھرچوں گے جو آپ ایک دکان لیں گے اس کی آپ کو پوری سیٹنگ کروانی پڑے گی یا کارپینٹر سے پورا ایک سیٹ اپ بنوانا پڑے گا جس طرح الگ الگ ٹیبلز ہوتی ہیں الگ الگ کھانے بنے ہوتے ہیں وہ آپ نے پورا ایک دکان کے اندر سیٹ اپ بنوانا ہوگا اس پہ آپ کو کم سے کم بھی ایک سے ڈیڑھ لاکھ روپے چاہیے کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے ایک لاکھ روپے آپ کا میررز میررز اگر آپ نے دکان کو خوبصورت بنانا ہے تو آپ نے میررز لگانے ہوں گے دکان کے چاروں طرف سے آئینیں لگائیں وہ آئینوں کا کھرچہ بھی تقریباً ایک لاکھ روپے ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ دکان کو اور خوبصورت کرنے کے لیے آپ اس پہ بینرز لگائیں پینا فلیکسز لگائیں وہ بھی آپ کے دکان کو اور اچھا اور خوبصورت بنائیں گے جتنی اچھی دکان کی لوک ہوگی باہر سے اور اندر سے اتنا ہی کسٹمر اٹریکٹ ہوتا ہے اتنا ہی کسٹمر وہ دکان کی طرف جانا ہی کوشش کرتا ہے کہ جا کے دیکھتے ہیں اس دکان میں کیا جو آپ کا فرسٹ امپریشن ہونا چاہیے دکان کا وہ بہت ہی کمال کا ہونا چاہیے یہ آئیڈیا بھی کمال کا ہے اور آپ نے دکان بھی کمال کی بنانی ہے اور انشاءاللہ آپ کا جو کام ہوگا جو سیل ہوگی وہ بھی کمال کی ہوگی اچھا جو دوسرا جو سبزی بھی آپ کر سکتے ہیں کام ہو جیے کہ آپ ریڈی لے لیں ریڈی کا خرچہ یہ ہے کہ بہت ہی کم خرچہ آئے گا پزرہ سے بیس ہزار میں آپ کی یہ ریڈی بن جائے گی اور دس سے پزرہ ہزار کا آپ اس میں مال رکھ کے آپ کام شروع کر دیں اچھا ریڈی کے علاوہ اگر آپ نے سبزی کا کام شروع کرنا ہے تو آپ کے پاس اگر چنگچی ہے یا کوئی موٹر سائیکل ہے یا جو لوڈر ہوتے ہیں وہ ہے یا سوزو کی ہے اس میں بھی آپ یہ کام شروع کر سکتے ہیں تو اس میں آپ کو اتنی زیادہ خرچہ نہیں لے اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے تو لینی پڑے گی تین سے چار لاکھ روپے آپ کو یودر میں سوزو کیا ہے اس طرح کی کوئی گاڑی مل جائے گی وہ لے کے آپ یہ مختلف علاقوں میں چلے جائے گاؤں میں شہروں میں جا کے آپ سبزی کا کام شروع کریں یہ بھی بہت ہی اچھا کام ہے چلنے والا اس میں یہ ہوگا کہ گاڑی آپ کی اپنی ہوگی صرف آپ نے پٹول ڈلوانا ہے باقی کوئی دکان کا رینٹ وغیرہ آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہے یہ بھی آپ شروع کرتے ہیں تو میں امید کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ شام کو گھر لوٹ کے آئیں گے تو تین سے چار ہزار ساں خرچہ نکال کے تین سے چار ہزار آپ بچا کے لے آئیں گے جب آپ کی دکان بن کے تیار ہو گئی تو آپ کو دو بندے چاہیے ہوگے دکان چلانے کے لئے ایک وہ بندہ جو سبزی منڈی جائے گا جو وہاں سے سبزی وغیرہ لے کے آئے گا دوسرا بندہ آپ کو وہاں پہ دکان پہ چاہیے جو چیزیں سیل کریں تو شروع میں آپ کو دو بندے چاہیے چکران بڑھتا جائے گا تو آپ نے ایک دو بندہ اور بھی رکھ لینا ہے اچھا صرف یہ رہی ہے کہ آپ نے کام والے دو بندے رکھ لیے اور آپ آداز ہو گئے نہیں آپ نے خود کو بھی جانا ہوگا صبح کے ٹائم بھی آپ چکر لگائیں شام کے ٹائم بھی آپ جا کے حساب کتاب سارا آپ نے کرنا ہوگا اچھا اگر سبزی کا کام آپ نے شروع کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ چار پانچ اگر ہوتل والے ہیں جو آپ کو جانتے ہیں یا نہیں بھی جانتے ہیں آپ جائیں ہوتل والوں سے بات کریں شام کے ٹائم یا رات کے ٹائم جو بھی سبزی آپ کی بچتی ہیں وہ سبزی آپ کوشش کریں کہ مناسب ریٹ پہ ہوتل والوں کو آپ بیچ دیں اور صبح نہیں آپ تازہ سبزی لے کے آئیں کیونکہ کسٹمرز کو تازی اچھی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے مارکیٹنگ کے لیے بھی کچھ پیسے بچا کے رکھنے ہیں آپ نے مارکیٹنگ کرنی ہے اور وہاں پہ جو کسٹمر آپ کے ساتھ آتا ہے کسٹمر کے ساتھ اچھی سمائل کے ساتھ آپ نے ڈیلنگ کرنی ہے کسٹمر آپ سے مطمئن ہو کے جائے آپ نے ڈیلی کا حساب ڈیلی رکھنا ہے اور ڈیلی جو سبزی لے کے آتے ہیں اس کا خرچہ نکالنا ہے اور جو آپ کو بچت ہوتی ہے وہ بھی آپ نے الگ کر کے آپ نے رکھنی ہے آپ کے مہینے کے اینڈ میں حساب لگانا ہے کہ کتنی سبزی آئی ہے آپ کے پاس کتنی ٹوٹل سیل ہوئی کتنی آپ کو بچت ہوئی تو یہ آپ نے لازمی کرنا ہے جو بھی بندہ لے کے جاتا ہے ایک سو پچاس کی دو سو کی پانچ سو کی سبزی وہ آپ نے ایک ریجسٹر لینا ہے اس پر آپ نے ساری چیزیں لکھنی ہے ڈیٹ وائز اگر چھے مہینے تک آپ کو بچت نہیں آرہی سبزی کے کام میں تو آپ نے اس کو انیلائز کرنا ہے تجزیہ کرنا ہے کہ کام پر گلتیاں ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے کیوں بچت نہیں ہو رہی ہے آپ نے صحیح سے جائزہ لینا ہے تو یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ چلاتے جائیں آپ کو نقصان ہوتا رہے تو کاروبان میں نقصان تو کوئی نہیں چاہتا تو ہر مہینے بھی آپ نے جائزہ لینا ہے تین مہینے کے بعد بھی جائزہ لینا ہے صحیح طرح سے بیٹھ کے اور چھے مہینے کے بعد بھی آپ نے سارے چھے مہینے کی جو آپ کی ریکارڈ ہوگا اس کو دیکھنا ہے کہ کہاں پر کیا ہو رہا ہے تو اپنے نقصان کو بھی انیلائز کرنا ہے اور فائدہ آپ کو جو ہوگا اس کو بھی انیلائز کرنا ہے ہم کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں ایسے تو کوئی بندہ بھی زندگی میں کمیاب نہیں ہو سکتا ہر کام میں چاہے ہم جاب کر رہے ہیں چاہے ہم بزنس کر رہے ہیں ایسے تو کوئی کامیاب نہیں ہوتا ہمیں دن رات ایک کر کے منس کرنی پڑتی ہے تب ہی ہمیں کامیابی ملتی ہے تو آپ نے بھی یہ کام شروع کرنا ہے منس کرنی ہے حمد کرنی ہے اور ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے جو بھی کام کریں پاگلوں کی طرح کریں پاگل ہو کے جب ہم کسی کام کے پیچھے پڑھیں گے تب ہی ہمیں کامیابی ہوگی کامیابی ہمارا راستہ دیکھ رہی ہے ہمیں صرف اس راستے کو چوس کرنا ہے اور اس راستے کی طرف نکل پڑنا ہے انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی اگر آپ نے دکان کھولنی ہے تو آپ کے پاس تین سے پانچ لاکھ روپے ہونے چاہیے تو آپ کی دکان کھول جائے گی آپ نے دو بندے رکھنے اور آپ نے مہینے کا بھی حساب کتاب رکھنا ہے بچت بھی رکھنی ہے چھے مہینے تین مہینے بعد بھی آپ نے چیزوں کو انیلائز کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اگر بچت نہیں ہو رہی تو کیوں نہیں ہو رہی اس کے علاوہ اگر آپ نے رکھشا چنگچی جو لوڈر ہوتا ہے یا سوزوکی ہوتی ہے اس پہ اگر آپ نے کام شروع کرنا ہے تو پھر بھی آپ کے پاس تین سے چار لاکھ روپے ہونے چاہیے اگر آپ کے پاس پہلے ہی سوزوکی ہے تو پھر آپ سبزی منڈی سے جا کے سبزی لے کے آپ ابھی کام شروع کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو میری یہ ویڈیو تھوڑی بھی پسند آئیے تو برائے مربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفائی کا بٹن اس کو بھی پریس کر دیں تو آپ کو اس طرح کی بزنس آئیڈیا سے لیٹیڈ ویڈیوز ملتی رہیں اور آخر میں بس میں یہی کہوں گا کہ ہمیشہ خوش رہیں مصفت سوچیں اچھا سوچیں اور جو بھی کرنا ہے اللہ کا نام لے کے شروع کریں انشاءاللہ کامیابی ہوگی